السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوگئے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ ای سٹی کی پرائس کے حوالے سے کرنٹ مارکٹ سیچویشن کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی ہم نظر ڈالیں گے اور ہم بات کریں گے جو سیلر ہے سیلر کے حوالے سے مارکٹ کی اوورال کنڈیشن کیا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کر رہے ہیں میری ویڈیوز کو دل کھول کر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے فل سپورٹ کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ تھوڑا سا جو ہے نا وہ سبسکرائب کا بٹن دبانے میں گریش کر رہے ہیں آپ لوگ برائے میرے بانی سبسکرائب کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میں اور زیادہ موٹیویٹ ہو کر آپ لوگوں کے ساتھ اور زیادہ ڈسکس کر سکو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا سیلر کے بارے میں دیکھیں سیلر جتنے بھی ہیں جو لوگ اپنا پلوٹ سیل کرنا چاہتے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لوگ جب کسی ایک بروکر کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایک بروکر کے ساتھ ہی منسلک ہوں سمٹائم بروکر آپ کو ریپلائی نہیں دے رہا ہوتا آپ کو ریسپونس نہیں کر رہا ہوتا اس لئے آپ اور بروکر کو بھی اپنی چیز بتاتے ہیں لیکن میں یہ مشورہ آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں یہ میرا سیجیشن ہے جب آپ ایک بروکر کو اپنا پلوٹ بتا دیں تو تھوڑا سا انتظار کریں اس کے پاس سے ریسپونس آنے کا انتظار کریں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ایک کو بھی بتا دیا آپ نے دوسرے کو بھی بتا دیا آپ نے تیسرے کو بھی بتا دیا اس طرح آپ کے پلوٹ کے پیسے آپ لوگوں کو اچھے نہیں ملتے اگر آپ اپنا پلوٹ اس وقت سیکٹر 3 ای میں 32 لاکھ روپے کا بیچنا چاہتے ہیں اگر تو وہ آپ کا پلوٹ اچھی لوکیشن پہ ہے میپ کے مطابق تو وہ 32 لاکھ روپے کا 100% ہے اور بک جائے گا لیکن آپ لوگ تھوڑا سا سبر کریں کسی ایک فرد کو بتا کر تھوڑا سا ہولڈ کریں رکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں مجھے ابھی ایک صاحب نے ایک پلوٹ بتایا انہوں نے کہا جی 34 لاکھ روپے میں میں نے دینا ہے سیکٹر 3D کا پلوٹ ہے نمبر میں نہیں بتاؤں گا یہاں پہ 34 لاکھ روپے کا انہوں نے کہا میں نے وہ پلوٹ دینا ہے جب میں نے کل اس پر ورکنگ شروع کی نو ڈاؤٹ سیکٹر 3D میں 125 کے پلوٹ کا ریٹ یہ بنتا ہے یا یہ ہونا چاہیے 25-50 روپ کا فرق ہونا چاہیے لیکن کل رات کو مجھے کسی نے بتایا کہ یہ پلوٹ 33 لاکھ روپے میں بھی کوٹ ہو رہا ہے بلار میں کیوں کوٹ ہو رہا ہے جب سیلر 2 سے 4 لوگوں کو بتا دیتا ہے تو پھر اس کی پلوٹ کے ساتھ یا اس کی پروپٹی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے مارکیٹ میں جب آپ یہ ظاہر کر دیں گے کہ آپ نیڈی ہیں آپ گریڈی ہیں تو پھر یہ ہی ہوتا ہے اگلی بات مارکیٹ میں اس وقت اوورال رجحان یہی ہے مارکیٹ میں نیگٹیو نیوزز کافی ہیں پھر ہمارے ملک کی حالات بھی کچھ مدیدار نہیں چل رہے لوگ جو ہیں وہ بڑا پریشان ہیں اور عجیب سی سیچویشن چل رہی ہے سوچ رہے ہیں خریدیں نہ خریدیں بھائی میں یہ آپ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ پچیس پچاس کا ویٹ نہ کریں کہ پچیس ہزار یا پچاس ہزار یا ایک لاکھ نیچے آ جائے گا یہ بہت لیمٹیڈ پلوٹ اس وقت بزار میں اویلیبل ہیں سیل کے لیے بہت لیمٹیڈ نمبرس آف پلوٹ اس وقت بزار میں اویلیبل ہیں یہ اچانک چھوم انتر ہو جائیں گے ایک 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 دو دو پلوٹ روزانہ سیل ہو رہا ہے جو بھی چیزیں بلار میں کوٹ ہوتی ہیں وہ ایک ایک دو دو چیزیں سیل ہو رہی ہیں تو جیسے ہی یہ جو ڈیسپریٹ سیلر سے ہیں ان کی چیزیں ختم ہوں گی تو یہ یہاں پر آپ کو ریٹ نہیں ملے جاؤں اس وقت سیکٹر تھری میں ایک سو پچیس گس کا ریٹ جو ہے وہ وہیں آراؤنڈ برتیس ساڑھے برتیس کے آراؤنڈ ہی چل رہا ہے سیکٹر سکس میں جو ہے وہ تیس کے آراؤنڈ چل رہا ہے لیکن سیکٹر سکس میں چیزیں کم کوٹ ہو رہی ہیں سیکٹر تھری میں کوئی نہ کوئی چیز کوٹ ہو جاتی ہے سیکٹر سکس میں کوئی چیز زیادہ کوٹ نہیں ہو رہی سیکٹر نائن اور ٹویلو میں جو ہے وہ زیادہ چیزیں کوٹ نہیں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ جو چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ نہیں ہے دس دس پلوٹ اولیبل نہیں ہے دو دو تین تین چیزیں اولیبل ہیں ہے سیکٹر 13 میں اور سیکٹر 3 میں سیکٹر 6 9 اور 12 میں تو بلکل ایسے ہے جیسے نا کے برابر چیزر اور لوگ کیوں سیل کریں دیکھیں آپ نے فرض کریں جی مہران گاڑی بک کر آئی تھی آج سے دس سال پہلے اور اب آپ کو پتہ چلا کے لیے آپ کو تو ٹیوٹا مل گئی ہے تو آپ ٹیوٹا کے پیسے مانگو گے نہ مہران کے پیسوں میں تھوڑی بیچ دو گے اس گاڑی کو تو بھائی آپ لوگ سبر کرو اور سبر سے اس کو بیچو جلد بازی نہ کرو جلد بازی کرنے میں آپ لوگوں کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا دوسری بات جو باہر ہیں جو خریدار ہیں وہ پچیس ہزار نیچے آ جائے گا پچاس ہزار نیچے آ جائے گا بھائی پچیس پچاس ہزار نیچے آنے کا انتظار نہیں کرو یہ ایک دم پانچ پانچ لاکھ روپے بڑھ جائے گا اور پھر ہاتھ نہیں آئے گا اور ہوتا کیا ہے پھر ہم فومو کا شکار ہوتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے تو ہاتھ سے نکل گیا پھر ہم بڑے بھی ریٹوں میں لے لیتے ہیں چیز تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ نے جو چیز لینی ہے وہ آپ چیز لے لو انتظار مت کرو لاکھ پچاس ہزار روپے کا موم مت دیکھو اب اس ایکٹر تھرٹین ایف میں ایک سو پچیس گرس کی فائل آپ کو چھبیس لاکھ روپے میں ساڑھے چھبیس لاکھ روپے میں ستائیس لاکھ روپے میں مل رہی ہے وہاں لے لیں نقشہ آ گیا ہے نقشے میں دیکھیں اچھا پلوٹ آپ خریدیں اپنا جو بھی پلوٹ آپ کو کوئی بھروکر بتا رہا ہے آپ اس کو نقشے میں دیکھیں اگر اس کے ایڈگرد کوئی ایمنٹی نہیں ہے کوئی فالٹ نہیں ہے کوئی سکول نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو آپ جی اس کو خریدیں اور خرید کر رکھ لیں سیکٹر تھرٹین ایف آنے والے ٹائم میں مریر ایکسپریس وی کی وجہ سے بہت اچھا ہو جائے گا ایکسپیکٹیشن یہ ہے آگے اللہ بہتر کرے گا امید کرتا ہوں آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا ہوا ہے آپ لوگ کو کوئی چیز سیل کرنی ہو کوئی چیز پرچیز کرنی ہو اور کسی بھی حوالے سے جانکاری چاہیے ہو ڈی اچھ سٹی کے معاملے تو آپ لوگ مجھے اس نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں ویڈس اپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ